اسلام علیکم فرمز آپ دیکھ رہے ہو ٹیکنیکال تیب یوڈیوب چینل بہت سارے یوڈیوبرز کے میرے پاس قویشنز آتے ہیں کہ تیب بھی دوسروں سے اجازت لے کے ان کے یوڈیوب چینل کے ویڈیو ہم اپنے یوڈیوب چینل کو پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہمارے دو یوٹیوب چینل ہیں ایک یوٹیوب چینل کو پر جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اسی ویڈیو کو کیا ہم اپنے دوسرے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے دوست سے اجازت لیا ہے اس کی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کرتے ہیں ہمارا دوست ہمیں کابی رہ سٹریک نہیں دیتا جہاں پھر ہم اپنے ایک یوڈیوب چینل کو اپلوڈ کیا ہے اس کو دوسرے یوڈیوب چینل کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم حد کو سٹرائک نہیں دیتے تو کیا یوڈیوب ہم اجازت دیتی ہے کہ اگر ہم نے کریٹر سے اجازت لیا ہے تو اس کی وڈیوب اپنے یوڈیوب چینل کو اپلوڈ کرتے ہیں تو کیا ہمارا یوڈیوب چینل مونیٹیز ہوگا تو آپ لوگ کو بتاتا ہے چونکہ یوڈیو آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ لوگ نے کریٹر سے اجازت لیا ہے تو آپ لوگ اس کی ویڈیو اپنے یوڈیو چینل کو اوپر اپلوڈ کر سکتے ہو لیکن پرابلم کیا آتی ہے وہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا مگر اس میں میوزک شامل نہیں ہے اگر آپ لوگ کریٹر سے اجازت لے کے اس کی ویڈیو کا میوزک اپنی ویڈیو کے بیگرونڈ میں یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ کو کاپی ریٹ کلیم آجاتا ہے آپ بہت سارے دوست بولیں گے کہ تیب بھئی اگر ایک پانچ منٹ کی ویڈیو ہے یعنی کہ پانچ منٹ کا گانہ ہم نے کریٹر سے اجازت لیا ہے اس گانے کا ہم تی سیکنڈ کا کلیپ اپنی ویڈیو کے بیگرونڈ میں یوز کر سکتے ہیں تو بھائی اگر پانچ منٹ کا گانہ آپ لوگ نے کریٹر سے اجازت لیا ہے آپ لوگ صرف پانچ سیکنڈ کا کلیپ اپنی ویڈیو کے بیکگرونڈ میں یوز کرتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کو کاپی ریٹ کلیم آ جاتا ہے بہت سارے دوست بولتے ہیں کہ بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو اپنی ویڈیو کے بیکگرونڈ میں ڈیفرنٹ قسم کے سانگ یوز کرتے ہیں ان کو کاپی ریٹ کلیم نہیں آتا تو ہمیں کاپی ریٹ کلیم کیوں آ جائے گا تو بھائی بہت سارے ایسے یوٹیوب چینل ہوتے ہیں جو یوٹیوب کے الگوریتم سے گزر جاتے ہیں لیکن جب ایک دوہ یوٹیوب کے الگوریتم سے گزر جاتے ہیں یوٹیوب ان کا یوٹیوب چینل دوبارہ چیک کرتے ہیں تو ان کے یوٹیوب چینل کو اپر کاپی ریٹ کلیم آ جاتا ہے ان کے یوٹیوب چینل کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے تو بھائی اگر آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کو منٹائز کروانا نہیں چاہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے پیسے نہیں کمانا چاہتے تو پھر آپ لوگ کسی کا سانگ بھی ٹھا کے اپنے ویڈیو کے بینگڈون میں یوز کر سکتے ہیں پھر آپ لوگ کسی کی ویڈیو بھی ٹھا کے اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کو منٹائز کروانے جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ کی ویڈیو کو اوپر پرابلم آتے ہیں اگر آپ لوگ نے کسی کریٹر سے جادت لے کہ اس کی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کیا وہ کریٹر آپ لوگوں کو کافی ریس ٹائک نہیں دیتا پرابلم کہاں بھی آتی ہے آپ لوگ نے بندے سے پوچھا کہ یار میں آپ لوگ کی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کر سکتا ہوں اور اس کی ویڈیو آپ لوگ نے اٹھائی اپنے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کر دی آپ لوگ کی ویڈیو کو اوپر اچھے حاصل ویو آگے اس نے آپ لوگ کو کافی ریس ٹیک نہیں دی اب بات آجاتی ہے کہ آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل کی مونیٹیزیشن کے لیے جب اپلائی کرنا ہے تو آپ لوگ کی اس ویڈیو کے اوپر اچھا حاصل وائی ٹائم ہے اس ویڈیو کے اوپر آپ لوگ کے اچھے حاصل ویوز ہیں یعنی کہ آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کے اوپر جو موس پاپولرڈ ویڈیو ہے ان میں سے وہی ویڈیو ہے جو آپ لوگ نے کسی کو اٹھا کے اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کیا ہے اس نے آپ لوگ کو کافی ریس ٹیک نہیں دی لیکن جب آپ لوگ مونیٹیزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہو تو وہاں پہ آپ لوگ کو ری یوز کنٹینٹ کا پرابلم آ جاتا ہے ری یوز کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو پہلے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے وہی ویڈیو آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کیا ہے تو اس سے آپ لوگ کو ایک چھوڑی سی میل ہے کہ ہم آپ لوگ کی مونیٹیزیشن ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کو اوپر ری یوز کنٹینٹ پر آ رہا ہے پہلے آپ نے یوٹیوب چینل کو صاف کرو پھر آپ لوگ ایک مہینے کے بعد مونیٹیزیشن کے لیے دوبارہ ری اپلائی کرو اس کے بعد آپ لوگ کو بتاتا چلوں گے اگر آپ لوگ کا یوٹیوب چینل پہلے سے مونیٹیز ہے آپ لوگ دوسروں کی ویڈیوز اٹھا کر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہو وہ آپ لوگ کو کافی ٹیسٹیک نہیں دیتے پھر بھی آپ لوگ کا یوٹیوب چینل مونیٹیزیشن کے بعد بھی یوٹیوب اگاہے بگاہے چیک کرتی رہتی ہے اگر آپ لوگ کے یوٹیوب چینل کو اوپر ری یوز کنٹینٹ پڑا ہوئے ہیں تو آپ لوگ کی مونیٹیزیشن آف ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ لوگ کا یوٹیوب چینل ڈی مونیٹیز ہوتا ہے بولا جاتا ہے کہ آپ لوگ ایک مہینے کے اندر اپنا یوٹیوب چینل صاف کر کے اپنا یوٹیوب چینل کی مونیٹیزیشن کے لیے دی اپلائی کرو تو یہاں پہ اگر آپ لوگ اپنے ایک یوٹیوب چینل کی ویڈیو اپنے دوسرے یوٹیوب چینل کو اوپر اپلوڈ کرتے ہو تو جس یوٹیوب چینل کو پر آپ لوگ نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے وہ ویڈیو اس یوٹیوب چینل کے ہوگی ہے اگر آپ لوگ اسی ویڈیو کو اپنے دوسرے یوٹیوب چینل کو پر اپلوڈ کرتے ہو تو آپ لوگ کے دوسرے یوٹیوب چینل کو پر ری یوز کنٹینٹ کا پرابلم آ جاتا ہے یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ آپ لوگ اپنے دوست سے اجازت لیتے ہو یا پھر آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کے ویڈیو کا تھوڑا سا پورشن کاٹ کے اپنی ویڈیو کے اندر ایڈ کرتے ہو تو پھر آپ لوگ کو رییوز کنٹائن نہیں آئے گا یہاں پہ اگر آپ لوگ نے دوسرے کریٹر کی ویڈیو یوز کرنی ہے تو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے کہ جو آپ لوگ دوسرے کریٹر کی ویڈیو اجازت لے کے یوز کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی ویڈیو میں اس کے کلپ ایڈ کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر کریشن آپ لوگ کی اپنی ہونے چاہیے جو آپ لوگ نے دوسروں کی ویڈیو اٹھائی ہے وہ آپ لوگ کی تھوڑی ہونے چاہیے زیادہ کریشن آپ لوگ کی اپنی ہونے چاہیے اگر آپ لوگ نے پانچ منٹ کی ویڈیو بنائی ہے اس میں آپ لوگ ایک منٹ کا کلیپ اپنے دوست کی ویڈیو کی ایڈ کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو ری جوز کنٹینڈ نہیں آئے گا لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگ کسی دوسرے کریٹر کی ویڈیو کا دس سیکنڈ کا کلپ اپنے پانچ منٹ کی ویڈیو میں ایڈ کر رہے ہیں تو وہ بندہ آپ لوگ کو کاپی ریس ٹائک دے سکتے ہیں بھائی بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے جو ریکشن چینل ہوتے ہیں اگر ایک ریکشن چینل پانچ منٹ کی ویڈیو بناتا ہے تو اس میں سے پانچ منٹ کا کلپ وہ دوسرے بندے کا اپنے ویڈیو کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو بھائی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ کی اپنی کریشن تھوڑی ہے دوسروں کی کریشن زیادہ ہے تو آپ لوگ کو رییوز کنٹینٹ آ سکتا ہے تو بھائی یوڈیو بریکشن چینل کو پرموٹ کرتی ہے اگر آپ لوگ کسی کی ویڈیو کے اوپر ریکشن کر رہے ہیں آپ لوگ اس کی امکمل ویڈیو اپنی ویڈیو کلپ میں یوز کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز آڈ کرتا چلوں کہ آپ لوگ جس کی ویڈیو کے اوپر ریکشن کر رہے ہیں اگر آپ لوگ نے اس سے اجازت نہیں لی تو وہ بندہ آپ لوگ کو کابی ریس ٹریک کے ریکشن چینل کے اوپر بھی دے سکتا ہے اگر آپ لوگ نے ویڈیو کے اوپر ریکشن کرنا ہے تو آپ لوگ نے پہلے اس کریٹر سے پوچھنا ہے کہ بھائی میں آپ لوگ کی ویڈیو کے اوپر ریکشن کر رہا ہوں اگر وہ آپ لوگ کو اجازت دیتا ہے پھر آپ لوگ اس کی ویڈیو کے اوپر ریکشن کر سکتے ہو پھر آپ لوگوں کو ریجورز کنٹینٹ بھی نہیں آئے گا وہ بندہ آپ لوگوں کو کپی ریس ٹائک نہیں دے گا یہاں پہ اس ویڈیو کا جو مکمل نچوڑ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بھائی آپ لوگوں نے کسی سے اجازت لے کے کسی کریٹر کی ویڈیو بھی اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر اوپلوڈ نہیں کرنی بلکہ کسی کا کوئی کلپ بھی اپنے یوٹیوب چینل کو اوپر اوپلوڈ نہیں کرنا کسی کا میوزک بھی آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیو کے بیگرانڈ میں یوز نہیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے دوست سے اجازت ہے کہ اس کا چھوٹا سا کلپ اپنی ویڈیو میں ایڈ کیا ہوتا ہے بعد میں وہ بندہ آپ لوگوں کو کپی ریس ٹائک دے جاتا ہے اور آپ لوگوں نے کسی کریٹر کا مکمل کلپ تو بالکل اپنے یوٹیوب چینل کو پر آپ لوگ نہیں کرنا یہاں سے ریویوز کنٹینٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کی منٹلزیشن آپ ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگنے اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں زیدہ اس طرح کی ویڈیوز کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں